بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تیب اردگان کون ہے اور اس مقام تک پہنچنے کے لئے ان کو کتنی کڑی محنت اور اندہانہ سے گزارا پڑا بچمن میں ٹافی اور ڈبل روٹی بیچ کر گزارا کیا کرتے تھے اور جب تیب اردگان اپنے بچمن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں بچمن میں مدرسے پڑھنے جایا کرتا تھا تو ہمارے لاکھی کے کئی لوگ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا کیوں کر اپنا مستقبل خراب کر رہے ہو پڑھے ہو کر تمہیں مردے نہلانے ہیں مدرسے میں پڑھنے والوں کو مردے کو غسل کرنے کے علاوہ کیا کوئی اور روزگار مل سکتا ہے جا کر کسی اچھے سکول میں دہلہ لے لو اور اپنا مستقبل سمرو اس قسم کے نصیحتیں کرنے والوں میں زیادہ بڑے ہوتے تھے اور میں بڑے عدب سے ان کی باتیں سنتا اور مسکراتے ہوئے اپنے کتابیں بغل میں لیے مدرسے امام القطب کی طرف گامزن ہوتا میرے والد صاحب فائل فروشت تھے اور ان کے ماری حلات سے اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ مجھے کسی سکول میں ڈال دیں ہمارے گھر میں سالان کی وجہ اکثر ربوزے سے روٹی کھائی جاتی تھی میرے والد صاحب کی دین سے محبت تھی اور رونا نے مجھے کرونا حدیث کی کلاس میں داہلہ لے دیا اور پھر وقت کولی کی درفتار سے گزتا گیا میں نے اسٹمبول کے اسی مدرسے سے 1973 میں اپنی تعلیم مکمل کر لیا اور قرآن مجید حفظ کر لیا اور جب مجھے ان بزرگوں کے نصیتیں یاد آتی ہیں تو خود کا قریب رب کی رحمتی دیکھتا ہوں تو آنکھیں جہلک اڑتی ہیں یہ کہہ کر تیب عددگان نے حاضرین کو بھی عشق بار کر دیا فاتحیٰ حال میں اسلام کی عظیم درین انسان ترک صدر رجل تیب عددگان نے ایک پلیڈ فارم پر کرتے ہوئے کی 1954 میں ایک قریب پوشٹ گارڈ کہ استمبول کے نو ہی علاقہ بستی پاشا میں پیدا ہونے والے تیب عددگان ہیں وہ انسان ہیں جو بچمن میں ٹوفیاں اور ڈبل روٹی بیچا کرتے تھے انہیں پیسوں کے ساتھ تعلیم جاری رکھی اور 1965 میں گراجیشن کی اور 1981 میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کی انیورسٹی سے فراقت کے بعد وہ عمری زندگی میں آئے تو انہیں نجمہ دین ارکبان جیسے اسلام پسند ترک وزرگوں کے اہنمائی حاصل ہوئی ارکبان نے اس کے اندر بھی چھپے ہوئے جو آہر اور جذبے کو پہچان کر اپنی سیاسی جماعت قومی نجاز پارٹی کے نوجوانوں کی شاک کا صدر بنا دیا اور سخت مراحل سے گزنے کے باوجود آنے والے برسوں میں اس نے بڑی ترقی کیا اور اپنی محنت اور عوامی خدمت کے بل بوتے پر 1994 میں استمبول کا میر بن گیا اپنے میر شپ کے مختصد ہو کے بعد اس نے استمبول کو لندن پیرس اور نویورک کے مقابلے میں لاکر کھڑا کیا جس وقت کے بعد اس کی اگلی منزل ملکی علقائی اور عالمی ستیاست کی تھی ترکی میں اس وقت سکولرزم کا توتی بول رہا تھا اور سکولرزم کی سب سے بڑی محافظ ترک فوج اور ترک عدلیہ تھی جن سے جب غیر ایک اسلام پسند ترک آگے بڑھنا ممکنہ تھا لیکن جب اس نے قومی سیاسر میں قدم رکھا تو بچپن میں محلے کی محضر میں امام حجر سے سنے سینہری الفاظ مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہے تھے اگر آپ نے ترک عوام کی دلم پر حکمرانی کرنی ہے تو پھر سیکیولر کوتوں کے خلافت اٹھائے رہنے کی بجائے انہیں انہیں کے مدان میں شکست دینا ہوگی وہ جمہوریت کا نام لے کر تم پر مسلسلت ہے تم بھی اپنی تعداد بڑھاؤ اور لوگوں کی خدمت کرو اور ان پر چھا جاؤ لہذا اس نے سیکیولر کوتوں سے اٹھنے کی بجائے اپنی نئی توجہ مسلسل لوگوں کی خدمت کر کے اپنی قوت بڑھانے پر مغوض رکھی اس کا جذبہ اور رہدے دے کر مخالف کتوں نے اس کے رستے میں جگہ جگہ رکاوٹے کھڑی کرنا شروع کر دی لیکن وہ ذرا نہیں گبرائے بلکہ گبرانے کی بجائے اس نے ایک بلند پایا میر کاروان کی طرح نظر بلند سخن دنواز گوالیوں کو اپنا حق رکھتے سفیر بنائے رکھا اور اس جہدے جہدے مسلسل بلند خوصل اور جوان جذبے نے ملکی سیاست میں نام پیدا کرنے کے بعد جلد ہی عالمی سیاست کا اہم ترین کھلاڑی بھی بنا دیا اور استمبول کی میئرشپ کے دور میں کی جانے والی عوامی خدمت اور ذراکیتی سمر کے طور پر ردگان کو عام انتخابات میں بھی کامیابی منع شروع ہو گئی ردگان ترکی میں سیکیل رزن کی محافظ بے لگام فوج اور موزور عدلیہ کو بے لگام دینے پر کام شروع کر دیا ردگان ترکی کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کا مقابلہ مسلسل بڑھتی ہوئے عوامی مائز سے کی آئیے مائز انہیں بیرا شباہ عوام کی خدمت سے ہی ملی تین دفعہ وزیراعظم اور ایک دفعہ صدر بننے کے بعد عردگان کی معمولہ زندگی میں کوئی تبدیل نہ آئی بلکہ ان کے فلاحی منصوبے ترکی سے نکل کر دنیا باہر میں پینا شروع ہو گئے مثال کے طور پر دوزار مارچ میں پاکستان میں آنے والا ہلاکت کے زلزلہ ہو یا دوزار دس کا طباق کیوں سلاب ہو پاکستان میں قدرتی افراد سے یتیم اور بے سہارہ ہونے والے افراد کی بحالی کے لیے عردگان خاندان کی خدمت کا اطراف حکومت پاکستانی نے اعلیٰ سیول عزاز نشانے پاکستان دے کر خود کر چکی ہے یا ہی نہیں غزہ کی صلویتی بٹی ہو یا رنگیا میں جلتی ہوئی ماں بہنوں کی یاہو بکہ پر بھی سب سے پہلے طیب اردگان نے عملی طور پر لبائی کہا اور دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا اور اردگان اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے پیش پش نظر رہے بلکہ مالی مدد کے لیے عملی طور پر بھی وہاں پہنچتے رہے اردگان دنیا باہر کے مسلمانوں کو سیاسی اور سماجی مواقع فرام کرنے پر کی پرزور ہمی رہے ہیں اور اس سلسلے میں مغرب کے منفی پروپاگنڈا اور دہرے میار کے بھی انتہائی خلاف رہے ہیں ملک کے باہر تو اردگان کی شورت میں اضافہ ہوئی رہا تھا لیکن ملک کے اندر اس سیکلر ناصر کی جانب سے وہ دنگان کا رستہ ہمیشہ کے لیے مشکل بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی مگر دنگان کی قیادت میں اسلام پسندوں نے ترکی میں سیکلر فوج اور سیکلر عدلیہ کے سامنے بڑے تک نیکی انداز سے مقابلہ کیا اور اس میں کامیابی حاصل کی ترک صدر رہ جاتا کہ بردگان جب بھی آپ نے بائی شہر رز جاتے تو بحر ایسود بحر ایسود کے کنارے محجز اس محجز کو ضرور یاد کرتے جہاں سارا ستارہ سپتمبر انہی سے اکسٹر کی شام اگر محجز میں بیچ مار نوجوانوں کو نہ سمجھاتے کہ اگر آپ نے ترک قوام کے دلوں میں محکمرانی کرنی ہے تو پھر سیکلر کوتوں کہ سامنے ہتھار اٹھائے اٹھانے کی بجائے نہیں انہی کے مدان میں شکست دینا ہوگی وہ جمہوریت کے نام پر تم پر مسلط ہیں اور تم بھی اپنے عوام بڑھاؤ اور لوگوں کی حدمت کرو اور علم پر قلب آجو شاید ترکی کو آج بھی یورپ کے مرد بیمار کے طور پر ہی جانا جا رہا ہوتا لیکن ترک عوام نے امام حضرت کے انتاری اور سنہاری عرفات کو میشا کے لیے اپنے پلے سے بھاندھ لیا اور سیکلر کوتوں کے خلاف اتھار اٹھائے بغیر خالی ہاتھ ہی ان کا مرقابلہ کرتے رہے ترکی میں رونما ہونے والا فوج بغاولت کا خالیہ واقعہ بھی اردگام کشیجاد بہادری اور ترک قوم کے بلند خوصلے کی ایک مثال ہے جس میں سیکلر فوج کی قیادت نے ایک دفعہ پھر ترکی کو جمہوریت اور ترقی کی پٹری سے توانے کی کوشش کی لیکن ترک عوام نے خالی ہاتھ ہی بندوقوں اور ٹینکوں اور ہیلیکپٹر والوں کا شاندار مقابلہ کیا ترک عوام نے ایک بڑے اور خوفناک چیلنج کے سامنے خود کو شتر مرگ کی طرح اپنی گردن ریت میں نہیں دبائی بلکہ اپنے محبور ریڈر رجل تیو بردگان کے ایک حفیل پر گھروں سے نکلے اور فوج سنگینیوں سے بے خوف ہوگا ٹینکوں کے سامنے ریٹ گئے اور چند گھنٹوں میں ترک عوام نے باغیوں کے ایک زبردہ ساملے نکام بنا دیا قائم مقامانوی چیف یہ تک کہنے پر مجہور ہو گئے کہ ترکی میں فوجی مدحلت کا باب ہمیشہ کے لیے بان کر دیا گیا ہے ایک سو سال پہلے اتحادی فوج کو ناکوچانے چبوا دیئے تھے اس میں کسے باغی ناصر اپنے ہی نہتے اور خالی ہاتھ عوام کا مقابلہ نہ کر سکے دنیا میں شاید پہلا واقع تھا کہ مسلح باغیوں نے نہتے عوام کے سامنے ہتھیار ڈال دیا ترکی کے اس واقعے میں ناصر جمہوریت مخالق تمام حکومتوں کے لیے نشانیاں ہیں بلکہ جمہوریت کا نام لینے والوں کے لیے بھی سبق پشیدہ ہے اگر سیاسی قوت حکومت میں آنے کے بعد اپنے عوام کے لیے ڈلیور کرے تو مشکل لمحات میں قوم بھی گھروں میں دھک کرنا ہی بیٹھ چاہتی بلکہ اپنے حکومت کو بچانے کے لیے آتش نمرود میں خودنے سے خوف نہیں دکھاتی دوستو رجل طیب اگرچہ کائنات میں بہترین گمران نہیں ہے جہاں اس میں بہت سے خوبیاں ہیں اس میں کئی خامیاں بھی ہوں گی لیکن رجل طیب اگر اور ترکی کے عوام نے امریکہ کی دھوگلی پلیسیوں سے تنگ آ کر ان کے ڈالر جلا دیا تو وہ امریکہ امریک کی صدر دونالڈ ٹرامپ نے انہیں دمکی دے دی کہ میں تو میں معاشی طور پر تفاہ کر دوں گا پھر سب نے دیکھا کہ دن ترکی کو معاشی طور پر اقسان پہنچایا گیا اور ان کی مسلم دوست پلیسیوں کی وجہ سے آج اس تماری قوتیں پس پشتن کے خلاف کام کر رہی ہیں جس کے نتیجے میں اس کے نتیجے کو ہم نمبر دستہ الیکشن میں دے چکے ہیں ہماری دعا ہے اللہ تعالی رجل طیب اگردگان کو ایسی حمد عطا فرمائے کہ مسلم امہ ایک بار پھر تفاہ اتحاد اور اخوت پیدا ہو جائے دوستو میری آپ سے انشاءاللہ کے لئے ویڈیو میں آپ کی حدمت میں پھر آذر ہوں گا تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھے گا مجھے محمد عظم کو جازد دیجئے گا اللہ نے کے پانے